موسیقی اور آج دیش بھر میں کربا چوت کا تیوار منایا جائے گا کربا چوت کو لے کر دیش بھر میں ابھی سے رونک دیکھنے کو مل رہی ہے نوڑا غزباد میرٹ کے ساتھ ساتھ پردیش کے سبھی شہروں میں الگی نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے سوہاگ کے تیوار کربا چوت کو لے کر پردیش بھر میں رونک ہے بازار گلزار ہے نوڑا کے بازاروں میں خریداری کے لیے لوگوں کی بھیڑ دیکھتے ہی بن رہی ہے کربا چوت کے تیوار کو لے کر بازاروں میں رونک لوٹ آئی ہے اور ہر ایک دکان پر زیادہ تر مہلائیں خریداری کرتی ہوئی دیکھ رہی ہیں کچھ مہندی لگواتی ہوئی دیکھ رہی ہیں ہم تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں اٹھا مارکٹ کی یہاں پر اسی طریقے سے الگ الگ انسٹال لگی ہوئی ہیں اور تمام مہلائیں مہندی لگوانے کے لیے یہاں پر پہنچ رہی ہیں اور اسی طریقے سے جو کوشمیٹک کے دکانے ہیں وہاں بھی بھیڑ ہے میکپ کا سامان لے لیں یا کربا چوت کے برد میں انک آم آنے والی چیزیں ساڑی جویلری تمام چیزوں پر بازار میں پوری طریقے سے رونک دکھ رہی ہیں اور ہم کربا چوت کے کس طریقے سے تیاری کر رہے ہیں سرگی خریدی ہے مہندی لگا رہے ہیں وہیں گازی آباد کے بازار کربا چوت کے موقع پر مہلائوں کے بھیڑ سے گلزار ہیں کوئی مہلہ خریداری کر رہی ہے تو کوئی ہاتھوں میں مہدی رچوا رہی ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں گازی آباد کے راجنگر سیکٹر دستی مارکٹ میں جہاں پر اچھی خاصی رولک دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں جو مہلائیں مہندی لگوا رہی ہیں ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کیا کچھ کہنا ہے بلکل کچھ نہیں کھانے والے کربا چوت کا برت پییں گے بھی نہیں کھائیں گے بھی نہیں کس طرح سے مہندی آپ بھی نام لکھوا رہے ہیں بلکل بلکل آپ کے ہزبن بھی کیا برت رکھ رہے ہیں انہوں نے منہ کر دیا ہے and i am okay with that کچھ کھانا پینا نہیں ہے شام کو رات کو چندرما کو اڑھگے دے کے تب برت کھولے گا ابھی تو ایسی کچھ تیاری نہیں ہے مارننگ میں پوجا ہوتی ہے اور پھر رات میں سجنا سوڑنا اور پھر فوٹوز کلک ہوتی ہیں چاند کو دیکھتے ہیں پھر پانی دیتے ہیں جل دیتے ہیں اس بیچ میرٹ کے بازار میں سوہاگین مہیلہیں تیوہار کو لے کر ترہ ترہ کی خریدداری کر رہی ہیں بازار بھیڑ سے پٹے پڑے ہیں کسی بھی شہر میں آپ پتر بھارت کے چلے جائیں بازاروں میں کچھ اس طریقے کی رونک ہی آپ کو دکھائی دیں گی یہ میرٹ کا عبولین بازار ہے جہاں آپ روڈ کے سائیڈ ہر دکان کے بار یہ سوہاگنوں کا ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک میلہ لگاوا ہے یہ سب لیڈیز ہیں ہر ایج گروپ کی لیڈیز ہیں یہ آٹھوہ آٹھوہ ہے ان آٹھ سالوں میں کیا تبدیلی محسوس کر رہی ہیں مہندی بیسی ہی لگ رہی ہے یا مہندی میں کچھ تبدیلی ہے نہیں بیسی ہی ہے سب کچھ اور فلالینی کبھر کے ساتھ رکھیں آپ پر ایک چھوٹے سی بریک کے لیے